سو فرینڈز آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے بلیچ کریم کے حوالے سے یہ بلیچ کریم جو ہے وہ فیشل ہیئر جو ہے ان کو گروہ کرنے سے روکتی ہے یہ بلیچ کریم بہت اچھی ہے حامفل ہے ہر طرح کی سکن جو ہے سکن ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کر ستی ہیں سو گائز آپ لوگ جو ریزلٹ جو ہے وہ لائف دکھانے والی ہو آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے اس کیپ نہیں کرنا ہے ریزلٹ آپ لوگوں کو آج لائف دکھانے والی ہو اس بلیچ کریم میں میں کیا کیا ایڈ کروں گی سب کچھ آپ کے سامنے ایڈ کرنے والی ہو سو فرینڈز پلیز کیپ واشنگ جی ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب کے سب خیالیت سے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے بہت زیادہ امپورٹن ان لائکیوں کے لئے ہے جو کہ جب بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی فیس کے اوپر بلیچ کونسی اپلائے کرنے ہے فرسٹ افول تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بلیچ کرنی کونسی اپلائے سیکنڈ نمبر پہ وہ اپنی بلیچ کے اندر جب روز وارٹر ایڈ کرتی ہیں تو ان کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ روز وارٹر سکن میں یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بلیچ میں تھرڈ نمبر پہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس برینڈ کی بلیچ جو ہے وہ اپنے فیس کے اوپر اپلائے کریں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ پاوڈر جو ہے وہ کتنی بھی گار میں ڈالیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کس وقت اپنی بلیچ جو ہے وہ اپلائے کرنی چاہیے تو ساری باتیں جو ہے ساری confusion جو ہے وہ یہاں اس ویڈیو میں آج میں ختم کرنے والی ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف زیادہ باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو کی طرف لے کے جاؤں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کے کون سی بلیچ جو ہے وہ بیس ہے آپ کے فیس کے لیے تو میں جب بھی بلیچ کرتی ہوں میں یہ جولن بلیچ ہی کرتی ہوں اپنے فیس کے لیے میں نے اپنی بڈی پر بلیچ کرنی ہوں تو میں کوئی بھی بلیچ کر لیتی ہوں جیسے کی کیونے بھی کر لیتی ہوں اور بھی کافی بلیچ ہے جو میں یوز کر لیتی ہوں تو آپ لوگوں نے جب بھی اپنی فیس کے اوپر بلیچ کرنی ہے تو فیس کے اوپر جب بھی آپ نے بلیچ کرنی ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے بہت اچھی بلیچ سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ میں اس میں پاوڈر کتنا ایڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کی سیکن جو ہے اس کے اوپر ایک بلیچ ٹیشو ہوتا ہے بلیچ لیئر ہوتی ہے سیکن بہت نازوک ہوتی ہے آپ کے فیس کی سیکن تو آپ میں اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے پہلے تو میں یہ بتاؤں جو لڑکی روز وارٹر ایڈ کرتی ہیں روز وارٹر کا ان کو سائیڈ ایفیکٹ کیوں ہوتا ہے ہم لوگ پاکستان میں رہ 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 ہم لوگ نہیں پتا کون سی چیز اوریجنل ہے کون سی چیز فیق ہے ہم نہیں پتا کہ اس روز وارٹر کے اندر انہوں نے کیا چیزیں ایڈ کیوں ہیں اگر تو آپ کے پاس ایڈ روز وارٹر ہے آپ کے گھر کا ہوم میڈ ہے تو آپ اس میں بلیچ کے اندر اپلائی کریں اگر آپ ریڈی میٹ بزار کا لے رہی ہیں تو پلیز اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بلیچ کریم میں دودھ ایڈ کر لیں کچھا دودھ ایڈ کر لیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ گی آج میں اس بلیچ کچھ ایڈ کر بھی لیں تو اتنا زیادہ اس کو فیل نہیں ہوتا اچھ جی میں اس کو اچھی طرح سے اپنے مکس اپنے لینا ہے بلکل اچھی طرح سے اس کا پاوڈر جو ہے وہ بلکل ایسی اس کی فارم آجائے یہ بلکل آپ کو لگے کہ اس کی اندر پاوڈر جو ہے وہ مکس ہو چکا اس کا پاوڈر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے تو جی اس کو میں مکس کر دی اس کے بعد مجھے اس کو کیا ایڈ کرنا ہے اس میں ایڈ کریں ایڈ 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 روز وارٹر سے تو آپ کو بولوں گی کہ آپ سکی پہ ون ٹی سپون میں ایڈ جو ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر لی ایڈ سے کیا ہوگا سکین جو ہے وہ کھچی رہے گی ہماری سکین جو ہے وہ نیچے کی طرف نہیں ڈلکے کی اس طرح اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بلیچ کرنا سٹیپ بلیچ کبھی بھی آپ کی بلیچ سٹیپ نہیں آئے گا نہ آپ سکین ریش ہوگی نہ آپ سکین جل برن بھی نہیں ہوگی کچھ بھی آپ سکین کو اس بلیچ کے بعد آپ کو کچھ بھی جو ہے سائی ڈفرک نہیں ملنے مالا بلکہ آپ مجھے دعائی دیں گے ایڈ کسی بھی برینڈ کا بیبی پاوڈر جو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ بیبی پاوڈر ہی اس میں ایڈ کریں اب اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کریں اور اپنے فیس کے اوپر میں اپلائے کر لوں گی فرینڈ اس کا صاف ریزر جو ہے وہ آپ سامنے آئے گا اس کے ساتھ جتنے فیشل ہی ہوئیں گے وہ سب گولڈن ہو جائیں گے اس کے ہربل بلیش ہوتی ہے اور یہ وائٹن بلیش ہے بہت ہی اچھا اور میجیکل ڈیزرٹ ہے اس کا لائیو آپ جب کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو جی فرینڈ یہاں پہ تقریبا ہو گئے ہے مجھے ٹوئنٹی منٹ اور یہاں میں اپنی بلیش کو صاف کروں گی آپ لوگ تو آپ دیکھیں جہاں میں نے بلکل صاف واضح ہو رہا ہے یہاں تک میں نے بلیش کو کیا تھا اور اس کے نیچے میں نے بلیش کو نہیں کیا اور آپ ریزرٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے یہاں لائیٹ تھوڑی کم ہے اس وجہ سے اتتی اتتی میں نے بلیش لگائی ہے اور اس کے نیچے میں نے بلیش نہیں لگائی اور اس کے نیچے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ہینڈ کے اوپر سے میں اس طرح سے ریموو کرتی ہوں اور ریموو کرنے کے بعد ریزرٹ دیکھیں آپ یہاں تک میں نے بلیش لگائی ہے اور اس کے بعد میں نے نیچے بلیش نہیں لگائی تو فرق بلکس ساف ہے واضح یہ دیکھیں دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے یہاں تک بلیش لگی ہوئی ہے اپنے فیس کے اوپر میں بلیش کو ساف کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اور یہاں سے نیک کا ڈیفرنس دیکھیں 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 اپنے دیکھیں پولی دن سال کر چیز دیکھیں دیکھیں میں بلیش کی ہے اس کے دن میں کچھ ایڈ نہیں کیا وہ ہی ایڈ کیا جو میں دیکھ 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 سکتی میری سکن جو ریش نہیں ہوئی آپ دیکھ سکن کتنا گلو کر ریش سکن یہ دیکھ سکتی آپ میری فور ہیڈ سے بھی یہاں پر مجھے تھوڑے پیمپل جو آج کل گھرنگی کا سیزن ہے تو مجھے پیمپل تھوڑا نکل آب اس پیس کے اوپر اس سائیڈ پر سوڑا سوڑا اس پیس سے آپ میری سائی جو دیکھ سکتی ہیں بلکل نیٹ ہے اور میرا ڈاگ سکتی میرا بیش دکاتی میرا دیکھ سکتی کم ہوگی تو فرنس کیسی لگی آج کی آپ کو ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں ہاتھوں میں جہاں پر میرے بلیچ کی ہے سکین پر میں وہ ہی بلیچ اپلائی کی اور سکین پر بلیچ بلیچ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آپ روز وارٹ ایڈ نہ کریں آپ پتہ چل گیا ہوگا آپ کی سکین کتنی سینس ہوگی آپ کو کیا پلائی کرنے چاہیے کیا نہیں پلائی کرنے چاہیے آپ دیکھ سکتے میرے سکین کی اوپر بلیچ لگائی بلیچ لگائی اور سکین آپ مجھے بلیچ شیئی کرتی رہتی ہوں آپ لوگوں سے میرے تک کہ میرے چین کو لائک کریں میرے چین کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو میں کمنٹ کریں کوئی بھی کنفیوز مجھے ویڈیو پوست پہ پہ بھی بلیچ کر سکتے مجھے اتنا بیار دینے کلیے تیٹیو سو مجھ تیٹی بائی بائی اللہ پیس